اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو جو ہے ہم بنائیں گے جو پیرز وغیر ہیں ان کا شوق کریں گے اور دیکھیں گے کتنے پیرز انڈوں پہ ہیں بچے بچے دیکھیں گے اور جتنے نیو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا لائک کرنے کا ویڈیو کو ایسے ہی دیکھا کریں پوری ویڈیو دیکھا کریں اور آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑا سمین کا ٹاپک بھی چینج ہوگا ویڈیو وغیرہ جو آ رہی ہے تو اس میں اتنا جو ہے نا مزہ نہیں آتا تو تھوڑی بہت چینجنگ جو ہے نا وہ بیسٹ ہوتا ہے تاکہ ویڈیو وغیرہ بھی چینج ہو اور مزہ بھی آئے دیکھنے میں تو آج پیرز کا شوق کریں گے انشاءاللہ سے اور آپ لوگوں کو پیرز دکھائیں گے انشاءاللہ سے پہلے یہ کھول دیتے ہیں اس کا جو میل ہے وہ ایکسپائر ہو گیا تھا اس فیمل یہ دو بچے آئے ہیں بلکل بلیک کلر میں آئے ہیں تو فیمل اکیلے ہی جو انہیں دانا وغیرہ بھرائی وغیرہ کر رہی ہے فیمل یہاں پہ دانا میں ہمیشہ ڈال دیتا ہوں ابھی بھی ڈال دالتا ہوں دانا تو آپ دیکھیں ایک دو دن میں نے یہاں پہ دانا ڈالا تھا اس لیے تاکہ بچے بھی جو فیمل ہے اس کو دیکھ کے خود دانا اٹھانا شروع کریں تاکہ جو ہے نا کمزور نہ پڑے نیچے والا پیر دیکھتے ہیں دو چین ہو گئے ہیں ترڈ فائنل چین اس کے بعد جو ہے نا ریسٹ پہ چلا جائے گا پیر میل پریکٹس میں چلا جائے گا فیمل جو ہے نا ریسٹ پہ یہاں پہ دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو جو میں نے پیر لگایا تھا بلیک ٹائگر اور گریزر کے ساتھ جو میں نے پیر چھوڑا تھا یہ میل ہے اور یہ فیمل ہے سات میں ہی بچے ہیں اس کے ایک مقسی میں ہے تھوڑا سے دن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو اس پیر کے بچے ہیں فرسٹ چین ہے نا ان کا تو بس ابھی جو ہے نا گرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں یہاں پہ ہمارے طرف مچر وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس وجہ اس جو ہے نا سیکنڈ بریڈ لینے میں دیکھتے ہیں لیکن مشکل ہے جو ہے نا میں ان سے بریڈ لوں کیونکہ جوانے کافی ہو گئے ہیں بچوں کو دوڑا شوق کرواتا ہوں یہ ایک مقسی ہے شکک میں سات میں جو ہے گریزر ہے وہ تقریبا اپنے باپ کی طرح ہی بنے گا گریزر فیمیل ہے میرے خیال سے یہ مقسی جو ہے شکک میں یہ جو ہے مقسی بھی ایسے لالبند ٹائپ مقسیوں میں ہے اور دیکھتے ہیں بڑے جیسے ہی بڑے ہوں گے تو کونسے کلر نکالیں گے کیا کچھ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے چلتے ہیں دوسرے کھڑے کی طرف تو یہاں پہ دانا وغیرہ ڈال دیتا ہوں کھٹی پیر وغیرہ کھولیں گے وہ دانا کھائیں گے جب تک اور ہم بچوں کا شوق کریں گے جوڑوں کا شوق کریں گے جیسے آپ لے فیمل بریڈر ہے یہ بھی انشاءاللہ سہل کر دوں گا یہ بچے نکل رہے ہیں ماشاءاللہ سے مکسی شفاف کے بچے نکل گئے ہیں بھائی اور یہ خوائٹ میں ہے مکسی شفاف لاسٹ بریڈ ہے اور یہاں پہ جو ہیں میں نے جو شفاف شفاف کا بچہ جو تھا وہ بھی میں نے ابلک کے ساتھ یہاں پہ ڈال دیا ہے تاکہ شفاف کے جوڑے کو رشت کے لئے نکال دوں یہاں پہ مکسی پٹے دار کے بچے ہیں ماشاءاللہ سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ انڈے ہیں اس کے انڈے جو ہیں میں نے یہاں پہ رکھے تھے وجہ یہ ہے کہ اس کے انڈے خراب ہو گئے تھے تو میں نے کہا بریڈ ہے نا وہ لاسٹ بریڈ ہے ویسے بھی اور یہ گریزر کے دو بچے ہیں ماشاءاللہ سے جو جوگی اڑ رہا ہے میرے پاس جوگی جوانا جو ہے یہ اسی کے بائی بہن ہے ایک وائٹ میں ہے ایک بلکل جیسے جوگی تھا اسی طرح کا جو ہے نکل رہا ہے اور یہ جو پیر میرے پاس یہاں نیچے جو پیر ہے مکسی ڈائمن اور گریزر کا اسی کا جو ہے نا بچے ہیں انڈے میں نے اوپر رکھے تھے ایک ریاست کروایا ہے کیونکہ وہ مل جو ہے ایک سی اور دوست کا ہے تو میں نے کہا دو تین بریڈ لے کے نسل اپنے لاسٹ رکھوں تاکہ یہ جو شفٹنگ میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے کبوتروں کا تو وہ اس کا پاؤں تھوڑا سا خراب تھا اس کا جو جوڑی تھا ایک کیچن کے جو تھے وہ میں نے نکال دی ہے یہ فیمیل بند ہو گئی ہے یہاں پہ یہ فیمیل پھر انڈوں پہ ہے ابھی انڈے بغیرہ جو ہیں وہ پہنگ دوں گا یہ ہے سیکنڈ بریڈ جو بڑا گریزر ہے اس کا اور جو منیمل وہ ہے سوری کہہ کہتے ہیں کریم بار جو ہے شربتی فیمیل کے ساتھ یہ اکسی جوان ہے یہ پھر سے لاسٹ بریڈ پہ ہے جوانے نیچے اتر گئے ہیں گریزروں کے اور گرمی کی وجہ سے دانا جو ہے صحیح طریقے سے جوانوں پہ نہیں لگ رہا جوڑوں کی بریڈ توڑی سی سلو ہو گئی ہے تو اسی طرح جب آپ محسوس کریں کہ یہ جو ہے جب آپ کو پتا چلے کہ جوڑی جو ہے نا جوانوں کو سنبھالنا توڑا سا چھوڑ رہے ہیں ہیٹ پہ آ رہے ہیں کیونکہ گرمی آ رہے ہیں تو ہیٹ پہ جلدی آ جاتے ہیں جیسے کہ یہ پیر دیکھ رہے ہیں پھر دوبارہ انڈے کے لیے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں یہ میل میرا جو میں نے ابلک کے ساتھ مقسی لگایا ہوئی ہے ایسے ہی میں نے لگایا تھا کیونکہ میل کی ہیٹ کافی زیادہ تھا میل ہیٹ پہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے میل خراب ہونے کی وجہ سے میں نے اس کی ساتھ چھوڑ دیا تھا تو ابھی یہ علیدہ ہی کر دوں گا کیونکہ اس نے جو بچہ دیا یہ یہ سامنے جو ہے لاکیوں میں جو ہے یہ یہ بچہ دیا ہے اور صرف ہیٹ کی وجہ سے جو ہے اس میل کو میں نے ابلک فی میل کے ساتھ میں نے چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تھوڑا سا ہیٹ کنٹرول ہو جائے یہاں پہ ایک بچہ آیا ہے اس بار یہاں پہ انڈے ہیں یہاں پہ انڈے ہیں تو یہ لاسٹ بریڈ ہے اس کے بعد بریڈ ختم کیونکہ جوانے جتنے مجھے چاہیے تھے وہ ہو گئے ہیں اس پیر کی بات کر رہا تھا میں وہ جو دو جوانے میں نے آپ کو دکھائے تھے یہاں پہ کونے میں جو تھے تو اسی پیر کے تھے انڈے میں نے دوسرے لالبند پٹیزاروں کے نیچے رکھتی ہے تاکہ اس کی بریڈ آ سکے میرے پاس ابھی دوبارہ ہیٹ پیدا اور صرف یہ ایک پیر ہے جس سے ابھی تک ایک دو چین اور لوں گا پھر جوانا یہ میل بھی جس دوست کا ہے اسے پہنچا دوں گا چلتے ہیں بھائر اس کے تھرڈ بریڈ ہے بس تھرڈ بریڈ میں فائنل جتنے بھی ہیں میں نے تو سوچا تھا کہ ہر پیر سے چار بریڈ لوں گا لیکن موسم کے چینجنگ کے اس سے اور کافی جو ہے نا پیر بھی تھوڑے بہت کمزور ہو رہے تھے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا میں سٹاپ کر رہا ہوں ترڈ جس پیر نے دو دو بریڈ دی ہیں تو انہیں چھوڑوں گا اور باقی جنہوں نے اپنے تین بریڈ پورے کر دی ہیں تو وہ جو ہے نا انہیں سٹاپ کروا دوں گا یہ بریڈر میل جو ہے یہ میرے بہت پرانے جلدوں میں سے ایک یہ ہے ایک وہ جو مکسی ابھی میں نے نہیں دیکھا ہے بلک کے ساتھ جو لگا ہوا تھا یہ دونوں کافی پرانے آن اس سے ہیں جیسے یہ مکسی شفاف ہے یہ کافی پرانے اس سے میرے پاس چلے آ رہے ہیں کچھ برز ایسے ہیں جو ماشاءاللہ سے زبردست کلیر جو ہیں نا وہ ہیں ابھی جو اندر بلیک ٹائگر دیکھتے ہیں اس کا بیٹا یہ ہے اور یہ فی میل جو ہے بلیک ٹائگر یہ بھی اسی کا جو ہے نا اچھا ہے تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے اور یہ جو شربتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ ہے یہ اسی میل کے یہ ہے میل یہ میل ہے اور فی میل کانگ گئی کانگ گئی یہ فی میل ہے بیچ میں جو ہے یہ یہ دارک شربتیوں میں جو ہے یہ یہ ہے فی میل اس کے ساتھ جو ہے نا پچھلے اس میں جو ہے نا ابھی جو میں نے تین جوانے جو چھوڑے تھے جو سوز جوانے تین جوڑے تھے وہ اس میں ان میں سے دو جوانے سوز اینی کی جو ہے نا بچے ہیں اور سیکنڈ بریڈ یہ ہے جو ابھی آپ نے دیکھا ترڈ بریڈ لینے کا کوئی اس پیر سے جو ہے اتنا وہ نہیں ہیں اور حالانکہ پیر بلکل کلیر ہے لیکن میل میں جو ہے نا توڑی سی کمزوری میں جو نظر آ رہی ہے باقی تو بلکل فٹ فٹ ہے لیکن جسمانی طور پہ سیحت کے طور پہ جو ہے نا مجھے توڑا سا وہ لگ رہا ہے تو اسے جو ہے نا ریسٹ پہ چھوڑ دیں گے اور وہ جو سرخک ہے یہ ہے اس سے ارادہ اس طرح ہے کہ اس کے چار بریڈ پورے کرواؤں گا یہ سرخک فی میل جو ہے یہ دیکھتے ہیں شفاف ریسٹ پہ چلا جائے گا ابھی نکال دیں گے اسے شفٹ کر دیں گے دوسری طرف یہ شفاف اور فی میل شفاف جو ہے اسے شفٹ کر دیں گے اسی طرح یہ ابلک کا جو جوڑا ہے یہ سیل آؤٹ کر دوں گا ایک یہ ہے اور میل یہ ہے یہ دونوں سیل آؤٹ کر دوں گا کیونکہ جوڑے کافی ہیں ابلک کا صرف ایک ہی جوڑا اپنے پاس رکھوں گا اور میری جو کوشش ہے وہ سبز پٹے داروں کے اوپر ہے میں نے کہا یہ سبز پٹے دار میں توڑے سے بڑھا ہوں کیونکہ مجھے زیادہ شوق ہے سبز پٹے داروں کا لاکی پٹے دار جو ہے نا لاکی مکسی پٹے دار وہ جو ہے نا اس کا بھی شوق ہے لیکن مجھے اس طرح کہ کبوتر مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ جو میں اپنے لئے رکھوں اور بریڈ لوں سے جیسی نظر آئیں گے انشاءالا آپ لوگ ساتھ ضرور شیئر کریں گے فیلال اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اسی طرح ویڈیو وغیرہ لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو نیو سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ چینل کو سبسکرائب کرنے کا لائک کرنے کا تو فیلال اجازت چاہتا ہوں آپ سب سے اللہ فیض